ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میر چانل تو فرینڈ آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہانی کمپیڈ کولر کی صفائی اور یہ صفائی کر رہے ہیں میرے ہیزبن تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی صفائی کرنے کے لیے اس کے نٹ کو نکال رہے ہیں کیونکہ اس میں صرف ایک ہی پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جس سے ہمیں کھول کر کے اس کو نکال کے ہم اندر سے اس کو اچھے سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس کولر کو کافی ٹائم ہو گیا تھا صاف کرے ہوئے تو اندر کافی زیادہ پانی بھی جمع ہوا تھا اور گرمی بھی کافی زیادہ پڑ رہی ہے تو سوچا کہ کولر اندر سے پورا اچھے سے ہم صاف کر لیتے ہیں اور جو بھی پانی اس میں بچا ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کولر کو یوز کریں گے اور یہ کولر مطلب اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے پر اس کی اگر ہم کیر اچھی سے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ایسا دکھ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا مطلب میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ چھ سات مہینے ہو گئے تھے جب گرمی آتی تو ہم سردیاں تھی تو ہم اس کو ضرورت نہیں تھا اس کا یوز کرنے کا پر جب گرمی آگے جب گرمی آتی ہے تب ہی ہم اس کولر کو کھول کر کے اچھے سے صاف کرتے ہیں اور ایسا سب ہی لوگ کرتے ہوں گے پر یہ تھا کہ اس کے اندر بچوں نے مطلب تھوڑا پانی وانی گندی کی وغیرہ ڈال دی تھی گھر میں ہی تھا یہ تو وہ کھیلتے رہتے تھے تو اس میں جو آگے کا جو ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے اس کے اسی میں کھول کھول کے جو ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا پانی وانی تو اس میں جم گیا ہے تب ہی میں نے بولا کہ اس کو کھول کر کے اچھے سے اس کو صاف کریں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ مطلب یہ جم گیا ہے گندہ سا لگ رہا ہے اوپر سے اس کی پنکڑیا بھی کتنی زیادہ مطلب جنگ لگ گئی ہے اور دیکھنے میں آپ کو کتنا پرانا سا لگ رہا ہوگا پر اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ایک ہی سال ہوا ہے جب اس کا یہ حال ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی اچھے سے کیئر کرتے رہے تو کافی ٹائم تک لمبے سمجھ تک بہت ہی اچھے سے چلتی ہے اور اگر ہم اس کی کیئر کرنا چھوڑ دینا تو پھر یہی حالت ہوتا ہے جیسے اس کولر کی حالت ہو گئی ہے تو یہاں پہ میرے ہزبن لگے ہوئے سفائی میں اور انہوں نے کیا کیا ہے صرف سابون کا یوز بالکل بھی نہیں کیا ہے صرف پانی سے اس کو اتنے اچھے سے ساف کر دیا ہے نا کہ مطلب جب اس کولر چلے گا نا تو آپ دیکھیں کتنا اچھی سی ہوا بھی دیتا ہے یہ تو یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں سفائی اس کی اور اس کولر کو کافی ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لوہے والے کولر کے مطابق کیونکہ اس میں سب جگہ سے کھولا ہوتا ہے ہمہ سانی سے اس کو کھول کر کے اس کے گھاس فوس کو اچھے سے ساف کر سکتے ہیں پر اس کو ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو نٹ ہوتے ہیں اس کو کھوننے میں ہی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کی صفائی کی جاتی ہے آگے سے بھی اس کو آرام سے پوچھا جاتا ہے اچھے سے ساف کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کا جو پانی ہے اس کو نیچے تھوڑا سا گرا کر کے ہی نکالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے محنت کا بھی کام ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ کولر تو آپ بھی جانتے ہیں اتنا ہلکا فلکا تو ہوتا نہیں ہے بھاری ہی ہوتا ہے تو اس میں سے جو پانی نکالنا ہے یہ کام تو میرے ہزمان ہی کر سکتے ہیں اور کتنے اچھے سے انہوں نے پانی آرام سے نکال اور کولر بھی آرام سے اٹھایا تو یہ دیکھیں پورا پانی انہوں نے اچھے سے نکال دیا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اندر سے کس طریقے سے انہوں نے ساف کیا ہے پورا اچھے سے کپڑا لے کر اچھے سے پورا آگے سے بھی ساف کر دیا تھا اور اندر سے جتنا بھی اس وقت آپ نے جو گندی کی دیکھی تھی وہ بھی نہیں دیکھے گیا آپ کو پورا مطلب کولر ساف دیکھے گا تو یہ کولر جو ہے مطلب نئے جیسا ہو گیا تھا اچھا ہو گیا تھا اور چلانے لائق ہو گیا تھا ہوا بھی دیتا ہے اور اچھے سے ساف ہو جائے گا اس میں ساف پانی آئے گا تو بہت اچھے سے اور بھی زیادہ کولرنگ کرے گا تو یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ساف کر رہے ہیں صرف گیلا کپڑا لے کے نچور کر کے یہ جو ہے انہوں نے لے رکھا اور اسی کو آرام سے اس میں جو ہے اچھے سے ساف کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کیسے ساف کر رہے ہیں تو یہ بہت محنت کا بھی کام ہوتا ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے ساف کرنے میں کیونکہ آگے کا جو حصہ ہوتا وہ بھی آرام سے ساف کرنا پڑ جاتا ہے اور یہ پلاسٹی کا ہی ہوتا ہے بلکل پتلا پتلا ہوتا ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا اس کو بھی اس طریقے سے لائن بائی لائن جو ہے کپڑے سے ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور کپڑے کا ہی یوز کر کے گیلے کپڑے کا آپ کوٹن کا لے سکتے کوئی بھی کپڑ آپ کے پاس پرانا ہوگا آپ وہ لے کر کے اس کو ساف کر سکتے ہیں ویسے کوٹن کر رہے گا تو زیادہ بیٹر ہوتا کیونکہ کوٹن سے جو ہے اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی اچھا انہوں نے ساف کر دیا جو پہلے دکھ رہا تھا وہ بلکل ویسے نہیں دکھ رہا یہ دیکھیں کتنا چمک رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے انہوں نے پانی گرا کر کے اچھے سے اس کو چمکا دیا ہے اور یہ اوپر کا تو بھائی جنگ کا تو بہت ہی بیکار ہے تو بس فرینڈ تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میرے ہزبینڈ نے اس کو صاف کر دیا اندر سے جتنا اچھا چمک رہا تھا اتنا ہی اچھا باہر سے بھی دکھ رہا ہے اور بس یہ ریڈی ہو چکا ہے چلانے کے لیے موسیقی